معاشی تنہا تجارت، مالی تجارت، عزت دفاع، لوکل انویسٹمنٹ، اتحاد، یقجدگی کا تمام چیزوں کا تعلق ایسے الیکشن سے ہے جسے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سمیت عالمی برادری محسوس کرے مگر یہ سارا کچھ کرپ ٹولے کے مفادات کے حلاف ہے جیسے اس سملیوں کی تحلیل کے باوجود یہ لوگ نوے دن کے اندر انتخابات کروانے سے باغ گئے ڈار اور ہوف صرف ان کے اندر عمران ہان کا اور عوام کا ہے جب میٹی کم آتا ہے تو کم پاؤں گندہ ہوتا ہے جب میٹی زیادہ آتا ہے تو زیادہ پاؤں گندہ ہوتا ہے یہ ہیں وزارت کے رانیم بلاول بٹو کے الفاظات سمجھ نہیں آتا یہ بردستی کا بلاول بٹو وزیر کیسے منتحب ہو گیا جس کا ایک ہی کہنا ہے کہ ووٹ لوگ ڈالیں گے ڈبے کے اندر تو اتنے ہی ووٹ نکلیں گے اگر لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے تو ڈبے کے اندر سے زیادہ ووٹ نکلیں گے بلو رانی پر تیس برس کے ہو چکے ہیں لیکن گلاموں کی زبان ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی یہ ٹھیک سے بول تک نہیں سکتے ہاں اپنے آقاؤں کی زبان یہ صحیح بول لیتے ہیں قوم سے ان کی بس محبت اتنی ہے کہ اردو بولتے بولتے ان کی اچانک زبان فسل جاتی ہے ویسے امران ہان کی اہلیہ جمائمہ ہان پانچ مہینوں میں اردو سیکھ چکی تھی اور بچارے بلاول بھٹو صاحب 35 سال سے صحیح طریقے سے اردو نہ سیکھ سکے حد تو یہ ہے کہ بلاول کی ابھی تک ٹانکیں کام جاتی ہیں وہ گٹیا لوگ ہیں جو پاکستان کی زمین کو چھونا اپنی توہین سمجھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اپنے وزیر حاجہ کا تمام وقت بیرون ملک کی سیر و سیاحت میں انہوں نے گزار دیا ہے بچارے اگلے پانچ سال ارام کی زنگی گزارنے کے لیے مجبوراً عوام کے اندر ان کو آنا پاڑ گیا بچارے کیا کریں سڑکوں پر کارپیٹ ڈال کر چلنے والے عوام کے مسائل حل کرنے کی باتیں کار رہے ہیں جو بندہ گریب کے مسائل نہیں جانتا وہ حل کیا کرے گا ویسے جہالت کی انتہا ہے کہ پٹواریوں نے بلاول بھٹو کے لیے لہور کی گلیوں میں کارپیٹ بچھار دیا بچارہ گلیوں میں اپنی ٹیم لے کر ووٹ مانگنے کے لیے پہنچ گیا اور پٹواریوں نے نیچے کارپیٹ بچھار ڈالا یہ وہی گلیاں ہیں جہاں شہباز شیف کہا کرتا تھا کہ میں بلاول بھٹو اور زرداری دونوں کو لہور کی گلیوں میں گسیٹوں گا ایک ایسی بنیادی ریاست جہاں پر بلو چھواتین پچھلے پینتالیس سال سے اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں اور ان کو ابھی تک حق اور انصاف نہیں مل رہا اور وہ بچاری عورتیں کتنے دنوں سے روڈ پر رہ رہی ہیں ان کے لیے کوئی کارپیٹ کا انتظام نہیں کیا گیا بلو رانی صاحب ووٹ مانگنے کے لیے گلیوں میں گئے تو ان کے لیے کارپیٹ بچھار دیئے گئے اسے ہم سمپل الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ برادری کے لوگ بلو ساب لاہور کی کلیوں میں کارپیٹ بچھار کر مہم کے لیے نکلے ہیں اس کی چال ٹال اور واق ذرا چیک کرو آپ ساب لوگ بندے کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہوگی کہ جیسے یہ چلے رہا ہے ویسے کوئی مادلنگ کرتی ہو عورت کسی نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ ویڈیو کے اندر کا لین دیکھو اور نیچے کا لین دیکھو یہ پاکستان کا ایسا وزیر حاجہ ہے جس نے ساری عمر باہر کے ملکوں میں سیرو سیاحت میں لگا دی ہے اور پپلز پارٹی کے لوگ اس کو اپنا وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں اور بلو رانی صاحب کارپیٹ کے بغیر چل نہیں سکتے جو شخص عام سڑک پر چلنے کی بجائے کارپیٹ پر چل رہا ہے اور وہ خود کو گریبوں کا ہمدرد کہتا ہے اللہ رحم کرے پاکستان پر یہ جمہوریت کے علمدار نہیں ہیں یہ عوام کے ہمدرد نہیں ہیں ان کے زندگی فکر اور فاکر والی نہیں ہیں ہاں یہ بس ووٹ مانگنے کے لیے میٹھے بان کر گلیوں میں جاتے ہیں کارپیٹ بچھا کر اس کے اوپر چلتے ہیں ویسے کیرے مکوڑے جیسی وام کی ان کے آگے کیا حصیت ہے ان کی ایسی بادشاہت اور گرور کو ہی عمران حان حتم کرنا چاہتا ہے بلاول بٹو صاحب نے لاہور کے حلقہ 127 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کار لیا ہے جبکہ نون لیگ والوں نے بلاول بٹو کے مقابلے میں اتار ٹار ٹار کو نکالا ہوا ہے کہ یہ دونوں مقابلہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے جیت کس کی ہوتی ہے وہاں پاکستانیوں تواڑی کے اس مرزمین پر اللہ پاک نے اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے اور بلاول بٹو صاحب کلین بچھا کر اس کے اوپر اکڑ کر چالے رہے ہیں جتنا دماغ ہوتا ہے انہوں نے اتنا ہی اس کا استعمال کرنا ہے پاکستان کی ترقی نہ کرنا یہ سب سے بڑی وجہ ہے عمران حان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے نازین کے منٹس باکس میں ایک ایک جملہ لازمیں بتائیے گا اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لازمیں لائک کیجئے گا اور نیو اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ